الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بعحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات دین بھائی و بہنوں کان بیاب رودیدار کون ہے اس موضوع پر الحمدللہ برابر رمضان بھر آپ حضرات سنتے رہے اور آج یہ آخری ہے اور آخری جو پروگرام میں جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں اہل تقوی کی صفات میں سے ایک صفت باقی رہ گئی ہے اسی پر انشاءاللہ ایک پروگرام ابھی في الحال مکمل ہوگا بات چل رہی تھی اہل تقوی کی عظیم ترین نشانی منفقین کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا صدق دل اخلاص کے ساتھ گریب مسکین مہتاجوں کو اپنے مال کے دلیے فائدہ پہنچانا ان کی پریشانی دور کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے ایک بڑی مختصر سے حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں حدیث کے رابی ہیں مرسد بن عبی عبداللہ الیزنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فانتے ہوئے میں نے سنا او کما قال عزیز دوستو اس حدیث میں اہل تقوی کی جو نشانی بیان کی جا رہی ہے منفقین اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اس حدیث میں دو بڑی عظیم ترین فضیلت بیان کی یہی صدقے کی انفاق فی شبیل اللہ کی جو لوگ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ سے انشاءت نمائی انس صداقت لتدفعو ان اہلہ حر القبور صدقہ خیرات ایک مسلمان جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے کسی گریب بے سہارہ بے آر مددگار کی مدد کرتا ہے اسے سہارہ اس کا سہارہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مقام اور مرتبہ بخشا کی قبر کی ساری تکلیفیں جو ہوں گی ساری تکلیفیں قبر کی جو ہوں گی اللہ تعالیٰ صدقہ کی برکت سے دور کر دے گا بہت بڑی نعمت ہے دوستوں اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِعُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَحَرَ الْقُبُورِ حَرَ الْقُبُورِ قبر کی ساری پریشانیاں ساری گرمی تکلیفیں صدقہ کی برکت سے صدقہ والے پر تھنڈی ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے قبر کی کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے یہ تو قبر میں دوسرا فائدہ قبر کے بجائے حشر میں اور یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی دوستوں حشر کی بھی انسان کے سر پر قریب بالکل سورج ہوگا گرمی سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ انسان پسینوں میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے گناہ اور کوتہیوں کے مطابق پسینے میں کھڑا ہوگا کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی حلق تک اللہ وکبر کہیں شائع کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ میں انشاء فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْتَضِلُّ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مومن قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائی میں ہوگا تو عذاب قبر اور عذاب حشر دونوں جگہ کی نجات انسان اگر پانا چاہتا صدقہ کرے کس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا انفاق فی سبیر اللہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا نفلی صدقہ کرنا اس کے دو فائدے قبر میں بھی اور حشر میں دونوں جگہ فائدے ہیں قبر کی ساری تکریف پریشانی نعمت میں بدل جائے گی راحت میں بدل جائے گی صدقے کی برکت سے اور حشر کے میدان اللہ تعالی اس کے صدقے کو سایہ بنا دے گا اپنے صدقے کے سایہ میں بندہ کھڑا ہوگا اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو شاہیئے کہ اپنے رشق حلال سے اللہ تعالی جو دیا ہے ہمیشہ اس سے کچھ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دوستو ارشاد رمایہ بڑی طویل حدیث ہے اس حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے معاد ابن جو اللہ تعالی حدیث کرابی ہے اللہ رسول نے ارشاد رمایہ آلہ عدل لکا آلہ ابواب الخیر اے عبداللہ اے معاز آلہ عدل لکا تم جنت میں جانے والا عمل کرنا چاہتے ہو جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہو تو کیا آلہ عدل لکا آلہ ابواب الخیر کیا میں تمہیں ابواب الخیر کی اطلاع دوں کی نیکیوں کے بھلائیوں کے دروادے کیا ہیں تاکہ تم دروادے سے گھج جاؤ اور زیادہ زیادہ نیکیاں کر لو معاد ابن نجمل کہتے میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ اللہ اے اللہ اکسل نشات نمائیہ اشو مجنہ و صدقت تت فی خطیعت کا ماجد فی علماء النار و صلات الرجل فی جو ف اللہ آپ نے فرمایا کہ اے معاد نیکیوں کے تین دروازیں ہیں پہلا دروازہ روضہ ڈھال ہے روضہ روضہ نمبر دو و صدقت صدقہ صدقہ خیرات تُدفع الخطیعت گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے صدقہ کر دیتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈالو تو پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے صدقے کی یہ فدیلت یہی اہل تقوی کی علامہ تو نشانی ہے نمبر تین رات کی تاریخی میں تحجد کی نماز پڑھنا دوستو یہ تین نیکیاں ہیں اور تینوں کو نبی علیہ السلام نے ابواب الخیر قرار دیا ہے ہمیشہ یہ کہ ان تین نیکوں کو پنائیں چونکہ جہنم سے بچنے اور نیک آمال کر کے جنت میں جانے کے دروازے ہیں یہ تین نیک اللہ نے مقام مرتبہ تا کیا اہل تقوی متقین کی علامت چھتی علامت متقین کی اہل تقوی کی چھتی علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا والمستغفرین بالاسحار رات کو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور شہر کے وقت رب کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں دوست یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اہل تقویٰ کی عظیم ترین علامت و نشانی اللہ نے بیان کی یہ رات کے آخر حصے میں رب کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں رو رو کر کے گرگڑا کر کے رب کے دربار میں توبہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کوتاہیوں کو یاد کرتے ہیں پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور صدا کو یاد کرتے ہیں رونا آتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے در پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ہی راستہ ان کے سامنے رب سے دعا کرو کہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صحابے کرام رضوان اللہ الہم اجمعین میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ رات کو سحر کے وقت اٹھ کر رب بڑاتے تھے توبہ استغفار کرتے تھے اہل تقوی کہ یہ کردار یہ علامت یہ نشانی قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے یہی خوبی ان کی سور زاریات کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون بیان کیا اسراف کا یہی طریقہ تھا سوئے گردو نالی شبگی رکا بھیجے کوئی اپنا سفیر رات کی تاروں میں اپنا راز دا پیدا کرے انسان کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکالے اور رات کا آخری حصہ جو ہے اس سے مستفید ہو حضرت عمر بن عفصح رضی اللہ ترن پوچھا یا رسول اللہ ایو ساعات افضل آپ بتائیں کہ سب سے بہترین وقت رفت کے سامنے رونے کا گیوڑی رانے کا توبہ استقفار کرنے کا مغفرت اور بخش مانگنے کا اپنے رفت قرادی کرنے کا سب سے بہترین ٹائم کیا کون ہے اللہ اقصال شات نمائیہ جوف اللہ لیل اخیر رات کا آخری حصہ تاریخی آخر حصہ اسی لئے آپ حضرات نے سنا ہوگا صحابے اکرام رضوان اللہ رحمہ اجمعین کی ایک بڑی سے جماعت ایک جماعت سے حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالی روزانہ آدھی رات کے بعد سماع دنیا پر نازل ہوتے ہیں اللہ اکبر ڈیلی اللہ تعالی کا کرم اپنے بندوں پر دیکھو روزانہ اللہ تعالی سماع دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں خصوصا جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حل من سائل فرماتے ہیں فعوتیا ہے کوئی اس وقت حاجت من جو رات کی آخر حصے کی تاریخی میں بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہم سے کچھ ماغ رہا ہو اللہ حل من سائل ہے کوئی ماغ نیوالا اس وقت اگر رات کی آخر حصے میں اس تاریخی میں اگر کوئی بندہ ہم سے کچھ ماغ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں گا قبلیت دعا کا بہترین وقت دوستو فعوتیا اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر آتے ہیں لوگوں کی فریاد سننے اللہ اللہ اکبر فعوتیا نمبر دو حل من دائن حل من دائن رات کی تاریخی میں شہر کے وقت رات کا آخری پہر ہے اس تاریخی میں اگر کوئی بندہ دنیا میں کہیں بیٹھ کر کہ مجھ سے دعا کر رہا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں کیا چاہتے ہو دوستو یہ وقت ہمارا سب سونے میں گدر جاتا ہے رات کا سب سے چوبیچ گھنڈے کا سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ دوستو رات کے آخری حصے کا ہے شہر کا وقت ہے رات کا آخر حصہ سمائے دنیا پر اللہ آتے ہیں کوئی سوال کرنے والا ہو کچھ ہم سے ماغ رہا ہو تو ہم اس کو دے دیں اب رات کی تاریخی میں اس وقت سے آخر حصے رات کے حصے میں اگر کچھ مجھ سے بندہ کہیں بیٹھ کر دعا ماغ رہا ہے دعا کر رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کیلئے ہم سو دعا کر رہا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں ہم سمائے دنیا پر آئے ایک چیز اور اور اللہ تعالی کیا فرمائے دعا کس 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 قدر اللہ رب العالمین کی کرم نماز ہیں سے عام دنوں میں بھی عام وقات میں خصوصاً سحر کے وقت ہم اس ہر انسان کو شاہیے کی یہ وقت زائے نہ جائے ایسی چیز کی تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں والمستغفرین بالاسحار اہل تقویہ جن کو سب سے بڑی دولت دولت تقویہ ملی ہے جو متقین ہیں ان کی ایک بڑی خوبی اور بہتنین عمل یہ ہے کہ سحر کے وقت وہ اٹھ کر رب کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں دوست تو توبہ استغفار بہتنین عامال میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ استغفار کریں سماعی دنیا پر آتے ہیں اور استغفار کرنے والوں کی مقفرت کرتے ہیں سوال کرنے والوں کے سوال پورا کرتے ہیں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں اب اس وقت کو ہمیں چاہیے کہ صرف سونے اور فضول چیزوں میں ضائع نہ کر دیں اس وقت تک ہم خیال کریں اور اس وقت میں اللہ رب العالمین کے سامنے توہ استغفار کریں یہ اہل تقوی کی خوبی علامت ہے رب ہماری آسانی کے لیے تقوی ہم کیسے پیدا کریں کن سے سیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی چھے صفات چھے علامت اور چھے بڑی زبرت خوبیاں بیان کر دی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل کریں قبول کریں اپنے زندگی میں تبدیل لائیں اور جب ہمارے اندر تقوی آ گیا تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمیں مل گئی ہمارے سارے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیح فرمائے یہ اس رمضان کا آخری پروگرام ہے لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر پھر ہم یہ پروگرام دوبارہ شروع کریں گے آئے اگلی باتوں کے لئے اور آپ کو اینان کے درگیے بتایا جائے گا انشاءاللہ اس موقع پر مزید اس موضوع کی گفتگو ہم سنیں گے